بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس ہلو فرینڈز اوبید برس چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندرستی دے اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بھائی ہے ہمارے جعوید علی ان کا سوال تھا میرے پاس کہ سات نمبر پر کے حوالے سے بھائی آپ نے جو پہلے انفرمیشن دی تھی تو اس میں تھوڑی سمجھ نہیں لگی تو آپ پھر سے ایک بار یعنی بتائیں ہمیں ہماری سمجھ میں آ جائے تو آج جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا سات نمبر پر کے حوالے سے وہ بہت ہی یعنی کہ یعنی کہ ایسا پوائنٹ ہے جو اگر بھائی اس پوائنٹ کو سمجھ کے جوڑا لگائیں گے تو اس کے انشاءاللہ یہاں کبوتر بھی بہت اچھے بنیں گے اور پروازی بھی بنیں گے اور ان میں واپسی بھی تقریباً ہوگی تو جس طرح یعنی کہ دیکھو نا اب ہم جوڑے بناتے ہیں کبوتر میں ہم بیس بیس پچیس پچیس سو سو جوڑے بھی رکھ لیتے ہیں تو اگر ہم سارے جوڑے ایک ہی جیسے بنا کے چھوڑیں تو ہمیں دس جوڑے لگانے ہی کیا ضرورت ہے ہم ایک ہی لگا لیں نا تو یہی جو چیز ہوتی ہے پوائنٹ ہوتے ہیں نہیں پتاتے ہیں کیونکہ دیکھو اگر جس طرح ہم کبوتر کی آنکھ میں اگر آپ دیکھو کہ کروز دیتے ہیں کبوتر کے کلر میں کروز دیتے ہیں کبوتر کے سٹیکچر میں یعنی کہ کروز دیتے ہیں پنجوں میں کروز دیتے ہیں یعنی کہ ہم بہت سی چیزوں میں بہت سے یعنی کبوتروں کو کروز کرتے ہیں تو ہر جوڑہ ہم مختلف ہی لگاتے ہیں اب جیسے کہ میرے یہاں تقریباً پانچ چھ جوڑے ہیں تو میں نے ہر جوڑے کو مختلف لگایا ہوا ایک جیسا نہیں لگایا ہوا تو کسی میں کوئی چیز دیکھ کے لگائی جاتی ہے کسی میں کوئی چیز یعنی کہ اپنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جوڑا لگانا ہے تو اس جوڑے سے ہمیں آگئے ایسی کوئی چیز ملے کہ ہمارے اس چیز کو ہم کور کر لیں کوئی بھی جیسا کبوتر میں پوائنٹ ہوتا ہے جیسے کسی کبوتر کے اندر ہم نے ہڈی سیٹ کرنی ہے کسی کبوتر کے اندر ہم نے جوڑ وغیرہ سیٹ کرنے کسی کبوتر میں ہم نے پنجے دیکھنے ہیں تو کسی کبوتر میں ہم نے دم وغیرہ دیکھنی ہے تو یہ سارے ایک یعنی کہ پوائنٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کبوتر کی آنکھ کا شوق کراؤں گا چاہوں گا کہ آنکھ کلیر ہو جائے اور بہت قریب سے کراؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ لگے تو ما شاء اللہ آپ دیکھو کہ بلکل فیٹا آنکھ ہے اس کبوتر کی اور اس کی آنکھ میں آپ کو ویبریشن بھی نظر آئے گی تو یہ ایک محسوس کرنی ہوتی ہے ویبریشن بلکل آپ دیکھ سکتے ہوگے بھی ہلکی سے اس میں ویبریشن ہو رہی ہے ہلکی سے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں کبوتر بازی میں تو جو ہمارا ٹاپک تھا سات نمبر پر کے حوالے سے تو جاوید علی پوچھتے تھے تو اسی چیز پہ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا اور ایسا پوائنٹ بتاؤں گا جس سے آپ بھائیوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ میرا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اپنا شوق آپ تک پہنچاؤں ٹھیک ہے تو دوستوں آپ دیکھو کہ یہ کبوترگاہ میں نے کندہ کھول ہے اب یہ میرے گھر کا بلکل تیار ہوا پرندہ ہے یعنی کہ اس نے اندر کے کچھ بھگلس نے صاف کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دستہ پاک ہو رہا ہے میرے گھر کا بیبی بچہ ٹھیک ہے تو یہ اب ماشاءاللہ کبوتر بن چکا ہے تو آپ کو جس پر کے حوالے سے آج بات کرنی تھی وہ تھا یعنی کہ جس طرح یہاں سے پروازی پر شروع ہوتا ہے پہلا اگر یہاں سے آپ کاؤنٹنگ کرتے ہوئے اوپر کی طرف جاؤ جو ساتویں نمبر پر آئے گا جیسے کہ یہ آ رہا ہے یہ ہے ساتویں پر ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دسویں نویں آٹھویں پھر ساتویں تو اس ساتویں پر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کبوتر کے یعنی کہ ہمیں تقریباً یہ آئیڈیا دیتا ہے کہ یہ کبوتر کون سی نسل سے ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کبوتر کے یعنی کہ پرواز کا بھی علم ہوتا ہے اس سے کہ اس کبوتر کے اندر کس طرح کی پرواز آنی ہے ٹھیک ہے اور اس کبوتر کے اندر واپسی کتنی ہوگی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور پرواز کتنی ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ بہت کچھ بتاتی ہے ساتویں کلی جو بھائی اس چیز کو نوٹ کریں گے انشاءاللہ ان کے یہاں کبوتر بنانے میں اور کبوتر اڑانے میں ان کا یعنی کہ ایک زبردست یعنی ان کے پاس پوائنٹ ہوگا تو اس پوائنٹ کو آپ بھر میں دیکھ کے جوڑا لگاؤ انشاءاللہ آپ کے نزدیک خود بخود انفرمیشن سائے گی ٹھیک ہے نا تو اب دیکھو ماشاءاللہ کہ کبوتر میں تو بہت پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے پوائنٹ کی طرف چلیں تو جاوید علی بھائی میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ ساتویں کلی جا رہی ہے اوپر اب اس کی ساتویں کلی کی آپ نے ایک تو ہیڈ کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اس کا ہیڈ یعنی کہ یہ انڈ ہے جیسے یہاں جا گے کسی کبوتر کے نوک بنتی ہے کسی کبوتر کی گولائی ہوتی ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کبوتر میں جس کبوتر میں آپ یعنی کوئی بھی کبوتر لے لو آپ اس میں سیلیکشن کر رہے ہو تو آپ نے یہ کلی کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اس یعنی ساتویں پر کی میچنگ کہاں کو جا رہی ہے اب اس کبوتر میں آپ دیکھو کہ اس کی میچنگ چھویں پر میں بھی آ رہی ہے اس کی میچنگ آٹھویں پر میں بھی آ رہی ہے تو یہ آپ قریب سے دیکھ لو بلکل یہ اس کی دسویں ناویں آٹھویں پھر یہ ساتویں اور چھویں آپ دیکھو کہ اس کی جو ہے ساتویں کلی آٹھویں سے بھی میچ ہو رہی ہے اور اس کی کلی یعنی چھویں چھٹی کلی سے بھی میچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ اس کبوتر میں پرواز بھی ہے اور اس کبوتر میں واپسی بھی ہے ایک تو آپ نے یہاں سے یہ پوائنٹ دیکھنا ہے اور ما شاء اللہ آپ کبوتر کی ٹیل دیکھو بیچ کے پتے آ رہے ہیں اس کے یعنی بالکل سینٹر میں اور بندوں میں کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے تو ما شاء اللہ میرے نزدیک بہت زبرس چیز ہے جو آپ کو شوق کر آ رہا ہوں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے اس کے میرے پاس پروازیں بہت اچھی ہیں ما شاء اللہ سارے بھائیوں گی تو یعنی کہ اب کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جب ہم جوڑا لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے کبوتر کے یہ جو تین پر ہیں شروع کے یعنی دسویں نویں آٹھویں ٹھیک ہے یہ تین پر کبوتر کے نوکدار ہو رہے ہیں اور یعنی ان کی بناوٹ جو ہے اس پر سے میچ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یعنی کہ اب ہمارے یعنی اس پر اس پر کی جو ساتویں پر کی میچنگ ہے ان پروں سے نہیں ہو رہی ان کی اس میچ اس کی میچنگ ہو رہی ہے پیچھے کے پروں سے یعنی کہ واپسی کے پروں سے تو واپسی کے پر یعنی پیچھے کے کاؤنٹنگ میں آ جاتے ہیں اب یہ جس طرح یہ پانچ پر ہیں یہ پروازی پر ہوتے ہیں اس پانچوں پروں کو ہم نے پرواز کو دیکھنا ہے کہ یہ پانچ پر ہمیں پرواز بتائیں گے تو اس کبوتر میں آپ اس ایک کلی کو دیکھو یہ ذرا فرق میں ہے یہ دونوں سائیڈ ایک جیسی ہے یہاں بھی آپ دیکھو گے آپ کو یہی چیز ملے گی یہ دیکھ سکتے ہو اس کی پانچویں کلی لیکن بناوٹ دیکھو اس کبوتر کے پروں کی ماشاءاللہ آپ دیکھو کہ بلکل ایک جیسی آ رہی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جعوید علی بھائی کہ آپ دیکھو کہ کبوتر میں یہ ساتویں پر ہے یہ ساتویں کلی اب آپ نے یہ بھی پوچھا کہ حبیب بھائی اس کے ایک سائیڈ پیپر زیادہ ہے ایک سائیڈ پیپر کم ہے اچھا تو یہ میں آپ کو بتاؤں جس کبوتر کی جا کے نوک بنا دے گا یعنی ایک کھنجر کی نوما نکلے گا پر تو وہ کبوتر یعنی بہت تیزی سے آسمان کی طرف جائے گا اور اس میں پرواز بہت ہوگی آپ اس چیز کو نوٹ کرو ٹھیک ہے کہ ایک تو یعنی کہ آٹھویں کلی کی جو یہ تیلی آ رہی ہے نا تیلی کے ساتھ ایک رائٹ سائیڈ میں پیپر ہے اور ایک لیف سائیڈ میں لیف سائیڈ کا سمجھو پیپر زیادہ ہے رائٹ سائیڈ کا پیپر جو ہے بالکل کم ہو گیا تو یہی چیز اس کے اس پر میں بھی آ رہی ہے اور اس کے اس پر میں بھی آ رہی ہے تقریبا پیچھے چلتے جاؤ تو یہی چیز آپ کو پروں میں سب میں نظر آئے گی ٹھیک ہے ایک یہاں یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے جب جوڑا لگایا جاتا ہے اس چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے جس کبوتر کے یعنی پیپر دونوں سائیڈ زیادہ ہوگا تو اس کبوتر کی تیلی اس طرح چپٹی اور چوڑی تیلی ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی تیلی کا کبوتر یعنی کہ جب پرواز میں ہوتا ہے تو اتنے سلو پر مارتا ہے کہ اگر بعض میری اس کو دیکھ لے تو ایک ہی منٹ میں آ کے اسے اٹھا لیتا ہے تو یہ ذرا سمجھ کے جوڑے لگایا جاتے ہیں کہ ہمارے کبوتر یعنی آسمان میں اگر اڑیں تو ان کی رفتار کیسی ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ بھی ان کو آنا چاہیے پرو میں تھوڑی تیزی ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھو جس طرح میرا یہ کبوتر ہے اس نے اوپر دیکھو ہیڈ کس طرح بنائے ہوئے تو اس کبوتر میں یعنی کہ ایک ایسی آپ سمجھ لوگ کے رفتار بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو گلائی ہے اس کی یہ نوک کی طرح ہو رہی ہے آپ کو نوک کی طرح شیف دکھا رہی ہے اگر یعنی کہ یہ اوپر جا کے آپ کو میری جس طرح یہ فنگر ہے ہیڈ دیکھو کس طرح یہ بلکل یہ آپ کو نوک نہیں دکھا رہا اگر اس طرح ہوگا تو کبوتر میرا یعنی کہ وہ جوڑا لگانے کے اندر مجھے سمجھ داری کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات کہ دیکھو کہ یہ تیلی ساتھویں تیلی یہاں میچ کرے تو واپسی بنے گی اگر اس کی میچنگ بلکل پیچھے کے پروں سے ہو رہی ہے یہ ساتھویں پر کو آپ نے اگر اس کی میچنگ ان پروں سے ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ پارٹنر کی میچنگ جو ہے وہ ساتھویں کی پیچھے کے پروں سے شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو کبوتر میں واپسی بھی بنے گی اگر اس کی میچنگ بھی آپ نے سیم رکھ دی اسی طرح آگے پروں سے تو کبوتر میں تیزی زیادہ آ جائے گی اور اس میں واپسی پھر کم ہو جائے گی اور پھر اگر آپ کے بعد چلو باسٹہہم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کبوتر میں یہ چیز اب جس طرح میرا یہ کبوتر ہے اب میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس کی اندر مجھے واپسی بھی دکھ رہی ہے پروں میں پرواز بھی دکھ رہی ہے کیونکہ اس کی میچنگ ان تین پروں سے بھی ہو رہی ہے پیچھے کے پروں سے بھی ہو رہی ہے تو اس کے اندر میرا یعنی یہاں ایک کبوتر پروں میں پوائنٹ میں پورا ہو گیا ہے اب میں نے اس کے جوڑ میں جانا ہے ٹھیک ہے جب اس کا میں جوڑا لگا ہوں اب میں نے اس کے جوڑ کو دیکھ کے جوڑا لگانا ہے کہ اس کے جوڑ میں کس طرح کا جوڑ ہے اس کے ساتھ جو جوڑا لگا ہوں میں کبوتری یا کبوتری جو بھی لگا ہوں اس میں میں نے جوڑ کس طرح رکھنا ہے واپسی کا جوڑ یعنی رکھوں یہ مطلب کہ اب جس طرح یہ جوڑ ہے آپ کو بتا رہا ہوں یہ جوڑ ایسے فنگر گئی یہ ساتھ میں ایسے چلتا وہ آگے آیا جوڑ اوپر کو اٹھ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ فنگر میری فس رہی ہے ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کھڑے بیانی کہ ایسے یہ گیپ میں ایسے اندر گیا اور یہاں جا کے فس رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جوڑ کے اندر پرواز بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے جوڑ کو میں نے اس کبوتر میں دینا ہے تاکہ کبوتر میں پرواز اور بڑھے اور کبوتر میں واپسی بھی بنے تو یہ پوائنٹ ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جاوید علی بھائی آپ کی سمجھ لگی ہوگی میری بات کہ آپ نے تیلی کو کس طرح جج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر میں میرے پرواز بھی ہے واپسی بھی ہے کیونکہ اس کی میچنگ دونوں سائیڈ ہو رہی ہے تو امید کرتا ہوں اسی طرح انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی اور اگر جس بھائی کی سمجھ نہیں آئی بھائی تو وہ سوال کر سکتا ہے کوئی بسلہ نہیں ہے تو جس بھائی نے وہ چینل نہیں سبسکرائب کیا وہاں جاؤ سبسکرائب کرو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو میری ویڈیوز ملیں گی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ